بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان ساجد گندلہ چھے فروری ہے سال دوہزار اکیس کشمالہ تارک کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے حکومت نے ایک عام فیصلہ کی ہے حامد میر کو اپنی پارٹی کی طرف سے شٹ اپ کال دے دی ہے اور بھرے مجمع کے اندر تاریخی رسوائی ہوئی ہے پشابر میں موسن داور کی چھترول ہوئی ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اس پر آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کل ساتھ فرور کو پشابر کے اندر پی ٹی ایم نے ایک جلسے کی کال دی ہے اس جلسے کے بہت سارے مطالبات ہیں ان میں سے عام مطالبہ یہ ہے کہ علی وزیر کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس کو رہا کیا جائے اور یہ جو ان کا سلوگن ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ گرد طالبان ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے پالے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہمارے علاقوں سے ختم نہیں ہو رہی دوسری طرف ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پاک فوج فاٹا سے نکل جائے اور پینتیس ہزار جو فوجی ہیں وہاں سے وہ نکلیں اور پولیس کی اینڈ آورو اور سیبل سپرومیسی اس سے کمپلیٹ ہو جائے گی اور دوسری طرف جو بار لگائے گی ہے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے وہ بار بھی ختم ہونے چاہیے تاکہ دہشت گرد آسانی سے آ جائے عجیب قسم کا ایک منافقت کا مکسچر یہ پی ٹی ایم کا وجود ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح نکیب اللہ محصول کے نام سے یہ جماعت وجود میں آئی راو انوار کو قاتل قرار دیا گیا اور وہ راو انوار جس کو آصف زرداری اچھا بچا کہتا ہے لیکن اس کے قاتل پھر پیپلز پارٹی والے ہوئے بقول ان کے لیکن بلاول اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ یہ بیٹھنے کے اندر جس طرح پی ڈی ایم کے اندر بھی یہ شامل ہوئے تھے اور پھر فضل الرمان نے ان کو نکالا تھا چونکہ ان کا ووٹ بینک یہ متاثر کر رہے ہیں تو وہاں پر ان کی شنوائی نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ اپنے معاملات کو بڑا اچھا رکھتے ہیں تو یہ ایک ان کی منافقت ہے دوسرے طرف یہ پاک فوج کے خلاف ہمیشہ بات کرتے ہیں ادریہ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں لیکن پوری دنیا کے اندر پاک فوج کے خلاف گالی گلوچ کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے افغانستان سے لے کر میڈل ایسٹ اور آگے آپ سمجھیں یورپ اور امریکہ تک یہ مسلسل پاک فوج کے خلاف بات کرتے ہیں اور موڈی کی مضمت نہیں کرتے مسئلہ کشمیر کے اندر جو ظلم و بربریت ہے اس کی مضمت نہیں کرتے اور اتنی گانیاں دیتے ہیں ہمارے معزز فوج کو کہ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اداروں کا کتنا سبر ہے کہ یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں اور یہاں بے شرمی کے ساتھ سیاست بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو نشان عبرت نہیں بنایا جاتا اور یہاں تک کی بات نہیں بلکہ وظیفہ کور صحافیوں کا ایک اوورال بہت بڑا طبقہ ہے کچھ پاکستان میں کچھ بیرونے ملک کے اندر بیٹھا ہوا جو ان کے لیے ٹرینڈ چلاتا ہے اور بڑا سافٹ کارنر رکھتا ہے کوئی کھلے عام حمایت کرتے ہیں تو ان کو بھی لگام ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دنیا کا کوئی ملک بھی اس طرح مادر پیدر آزادی نہیں دیتا میڈیا کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے بات کریں ہم نے امریکہ کے آلیہ الیکشنز کے اندر دیکھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی گفتگو کو بھی بین کیا گیا ٹویٹر نے ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کیا اور دوسرے طرح فیس بک نے بھی ایسا کیا تو یہاں پر یہ میڈیا کی آزادی کا مطلب لینا چاہتے ہیں کہ سب کچھ آزاد ہو اور جو کوئی چاہے یہاں کی افواج کو اور اداروں کو گالیاں دے تو یہ پاکستانی قوم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی اور یہاں پر آج پشاور کے اندر جو جلسہ ہے وہاں پاکستان زندہ باد کے نالے لگے وہاں جلسہ گاہ کے اندر جو سٹیج لگانے لگے وہاں پر ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور جہاں پر محسن داوڑ آئے ان کو بھی وہاں دھکم پیل ہوئی اور وہاں سے ان کو جانا پڑا ان کی چھترول ہوتی ہوتے وہ بچے ہیں اور لوگ آگے بڑے ہیں اور ساتھ ہی پاکستانیوں نے بڑا زبردست ایک جواب دیا ہے کہ وہاں پر ان کو جواب دینے کے لیے یہ جو نالے لگاتے ہیں کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے تو وہاں نالے لگے ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد اس کی وجہ سے بھی وہاں سے یہ بھاگے ہیں اب دیکھتے ہیں سبائی حکومت ان کو اجازت دیتی ہے نہیں دیتی تھانے کے اندر وہ ملاقات کے لیے گئے ہیں یہ بھی افواہ ایک مرتبہ پہلی کہ شاید محسن داور کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق محسن داور کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے وہ تھانے کے اندر اپنے لوگوں کو ملنے کے لیے گئے ہیں اب ایک دوسرا معاملہ جو ہے وہ حامد میر ہے اور حامد میر آپ کو علم ہے ان کا بہت بڑا سپورٹر ہے اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی یہ آئیڈیل ہے حامد میر کے لیے وہ اکثر ان کی حمایت کرتا ہے اور عمران خان کا بغض نفرت تو آپ کو علم ہے میں روز ذکر کرتا ہوں کس طرح بھرا ہوا ہے اور اپنے آپ کو یہ نمبر بان صحافی سمجھتا ہے اور صحافت کا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو اس کی پسند کے مطابق نہیں ہوتا تو یہ اقوام زیدہ کے جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے یا امریکہ کے کوئی عام صحافی ہے ان کو ٹیک کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر صحافت عزاد نہیں حالانکہ نہ ملک ریاض کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے نہ کسی قبضہ مافیا کے خلاف نہ درداری کے خلاف نہ نواز شریف کے خلاف ایک اوورال بات کر دیتا ہے اور اس کے آپ ٹاک شو سنیں اس کے اندر کرپشن موضوع ہی نہیں ہوتا جو لوگ بلاتا ہے ادھر ادھر بس تھوڑا بہت کسی ایشو پر لڑایا یہ اس کا طریقہ ہے واردات ہے اب یہ ایکسپوز ہو گیا ہے کیونکہ پہلے اس کو سمجھا جاتا تھا کہ حامد بیر پتا نہیں ایک بڑا بلا صحافی ہے لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے اب اس کے جھوٹ بار بار پکڑے جاتے ہیں اب اسی طرح ایک ڈراما اس نے کیا تین فروری کو ایک جو ہے وہ کشمیر کانفرانس تھی جماعت اسلامی کے زیرے تمام اسلام آباد میں وہاں پر حامد بیر بھی مدود تھے اور بہت ساری لیڈرشپ تھی وہاں پیپلز پارٹی کی نیر بخاری جو ہے وہ پرزنٹ کر رہے تھے وہاں حامد بیر نے کچھ بھونگیاں مارے اور اس پر ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی مت کریں یہ اظہار جکجیسی کا دینے اور آپ اس کو انتشار کا دین بنانا چاہتے ہیں آپ کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں تو وہاں انہوں نے ٹوکا بھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آسیا اندرابی نے مجھے وائس میسج کیا تھا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ آپ آپ اس کے اندر بے شک سیاسی اختلافات رکھیں لیکن کشمیر کے مسئلے پر ایک ہو جائیں لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی نون لیگ پیٹی آئی سب کی ایک ہی پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے اور میں اس حوالے سے آئے سچ بیان کر کے رہوں گا بے شک مجھے آپ جیسے بھی کر دیں تو جیسے ایک ہیرو بننے کی اس کی کوشش ہوتی ہے تو یہاں پر پیپلز پارٹی نے بھی یہ کیا نون لیگ نے بھی یہ کیا تو آپ ان کی جو اپنی پیپلز پارٹی تھی آدھر درداری چکے ان کے بڑے آئیڈیل ہیں قریبی ہیں اور بڑا اس حوالے سے نام بھی لیا جاتا ہے تو نیجر بخاری نے ان کو ٹوکا کہ آمد بیر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے اپنے طور پر جو ریاستی پالیسی ہے اس کو فالو کیا اور ہمیشہ کرتے ہیں اور اب بھی جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں لیکن اس حوالے سے وہ باز نہیں آئے درمیان کے اندر انہوں نے بولنے کی کوشش کی اس کو نیجر بخاری نے روک دیا انہوں نے کہا آمد بیر آپ گفتگو کر چکی ہیں اور درمیان کے اندر مجھے آپ مت بولیں تو ایک شٹ اپ کال ان کو دی گئی اور پوری تغریر وہ پھر جتنی گفتگو ہوئی اس کے دوران وہ بولے نہیں ہے بڑے آرام سے اچھے بچے بن کر بیٹھے رہے ہیں حالانکہ وہ اپنی پارٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں تو انہوں نے جھاڑ پلائی ان کو اور حریت راہ نماز جو آس گیا اندرابی کی بات انہوں نے کی تو یہاں پر جو بات کی گئی انہوں نے کہا کہ آمد بیر اس طرح کی باتوں کا فائدہ نہیں ہے آج کا دن یک جاتی کا دن ہے اور آپ اس کو انتشار کا دن مت بنا ہے حقائق اس کے برعکس ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں لیکن اس وقت یہ باتیں نہ کرے بارال وہ باقی لوگوں نے بھی دیکھا اور پھر ان کے ساتھ وہی ہوا بھرے مجمع کے اندر جو اکثر ہوتا ہے لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتا اب دوسری طرف کہ شمالہ طرق کا ایشو آج کل بہت پھیلا ہوئے آپ کو علم ہے پہلے بھی بہت اعتراض تھا کہ وہ ان صدادے جو محتصب ہیں وفاقی محتصب ہیں اور وہاں پر جو عورتوں کی عرصانی کا معاملہ ہوتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور خاجہ آصف کے ساتھ ان کے کچھ جو تعلقات ہیں وہ بھی کافی میڈیا کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں بہرحال جو پیسوں کا لیندین کا معاملہ جو ٹرانزیکٹنز ہے اس پر نیب کی طرف سے بھی سوال اٹھا جا رہے ہیں ان سے پوچھا بھی جائے گا تو اس طرح آج جو بتایا ہے ہماری جو آپی فردوس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس حوالے سے حکومت نے فیصلہ کر لیا اور پرائیم منسٹر مدار خان نے اس کی منظوری دے دیا ہے کہ شمالہ طرق کا آپ پتہ کاٹنا پڑے گا یہ نون لیگ کی باقیات میں سے کچھ لے گئی ہیں وہ تو آپ کو علم ہے کہ فردوس آچکہ آبان اور ان کے درمیان کچھ مو ماری ایک ٹاک شو کے اندر بھی ہوئی تھی اور خواتین کے آپس کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں وہ میں ڈسکس نہیں کرتا لیکن انہوں نے کہا کہ وزیر آدم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس حوالے سے یہ معاملہ چونکہ برائی راست حکومت اس کو ہٹا نہیں سکتی آئینی پچیدگی ہے تو اس کا معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے طرف بھیجیں گے اور کشمالہ طارق کو سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر جو ریفرینس دائر کیا جائے گا اس کے ذریعے اس ذمہ دارے سے ہٹا دیا جائے گا اب تازہ ترین معاملات یہ ہیں کہ آئی ڈان اخبار کے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ڈرائیور بات کی جا رہی تھی تو اس کو گرفتار کر لیا گیا تو وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ڈرائیور گرفتار ہوا ہے یا نہیں ہوا اس وقت اس کا بیٹا بھی گرفتار نہیں ہے اس کا شور بھی گرفتار نہیں ہے اور خود بھی کشمالہ تارک بیٹھی ہوئی ہیں اور چار معصوم لوگ جن کی جانے چلی گئی ہیں جن کے گھر والوں کے خواب تھے اور حیرت کی بات ہے اس منافق میڈیا کی کہ روز کشمالہ تارک سے بات پوچھتے ہیں ان کا موقع بھی دیا ہے لیکن وہ چار دوست وہ چار دوست جو بیچارے زندگی کی بازی آر گئے اور دو شدید زخمی ہیں ان کا موقع ان کے گھر والوں پر کیا بیٹھ رہی ہے نہیں لیا تاکہ اس طرح کا موقع تو لیتے کم از کم حکومت ان کو امداد ہی دے دیتی لیکن اس طرح ہمارا میڈیا بھی نہیں گیا ان کے گھروں کے اندر جائے ان سے پوچھے اور تھوڑا اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں لیکن یہاں پر جو کشمالہ تارک ہیں چونکہ وہ بچ کے نکل جائیں گی اور یہاں سانیا مادل ٹاؤن سانیا بلدیا ٹاؤن کس طرح کے سانیات ہوئے یہاں یہ زہر ہے ایک انٹینشن نہیں ہوگی کہ ہم نے ضرور مارنا ہے لیکن ایک غفلت تو ہے مجرمانہ غفلت ہے تو پھر بھی اس حوالے سے ان پر ایکشن ہوگا تو لیکن ابھی تک جو گرفتاری ہے اس کے بیٹے عزلان کی اور وہ چونکہ آلریڈی عدالت سے اس کی زمانت ہو گئی ہے قبل از گرفتاری تو وہ بھی گرفتار نہیں اور شور بھی گرفتار نہیں اب دیکھتے ہیں اس پر ایکشن کیا ہوتا ہے لیکن کشمالہ تارک کو بارال حکومت نے ویسے ہی روٹین کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ہم نے ہٹانا ہے اور اس کا کھیل اب ختم ہونے والا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے وہاں ذمہ داری سے ہم ہٹائیں گے اور نون لیگ کی آپا فردوس کہتی ہیں کہ ہم باقیات میں سے یہ باقیات جو ہے یہ ختم کرنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے اپنے بیزوان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ